اے بی پی نیوز آپ کی آواز دبنے نہ پائے آپ کی سنی جائے آج جو ریپورٹ آپ دیکھیں گے وہ ستہ اور بھرشتہ چار کے کاؤکٹیل کا پردہ فاش کرے گی پنجاب میں کانگریس نے اویدھ مائننگ کو بڑا مدہ بنایا نو جو سنگھ سندھو کئی منچوں سے اس پر بڑی بڑی باتیں کہتے نظر آئے لیکن جب اس کی پڑتے کھلنی شروع ہوئیں تو آج مکھی منتری چرنجید سنگھ چننی کے گھر تک پہنچ گئی اس ماملے میں چننی کے رشتہ دار پر جس طرح سے شکن جا کسا ہے وہ کئی گمبھیر سوال کھڑے کرتا ہے یہاں آپ کو یاد دلا دوں کچھ دن پہلے ہی گھنٹی بجاؤں میں ہم نے آپ کو سی ایم چننی کے گرہ زلے روپڑ میں دھڑلے سے جاری اوید خنن اور پورے گھپلے کی وشترت رپورٹ بھی دکھائی تھی اب سوچئے جب سی ایم صاحب کی ناک کے نیچے یہ گربر جھالا چلے گا تو گھپلے بازوں پر کون لگام لگائے گا آپ دیکھئے ہماری رپورٹ اور 840000 پر ضرور گھنٹی بجائیے یہ سارا پلنٹیڈ چھو ہے ہر چیز کو تیار کیا گیا ہے پہلے سے اگر یہ ریڈ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے تو اس ریڈ میں دس کروڑ روپے کہاں سے آگئے بھائی پردھان منتری جی کی پیری ہوئی ان کو پاپا جانا بڑا اور اس کا کمیادہ میں بکت رہا ہوں سب تو وڈا مائننگ مافیا پنجاب دا چرمی ہے پنجاب کے ریڈ مافیا کو ختم کرنے والے خود مافیا میں انوال ہو دیا رہے ہیں پنجاب نے ہر کوشش کی جا رہی ہے الیکشن بپل کرنے کی چناؤں سے این پہلے اگر ایجی یا آئکر بیبھا کی چھاپے ماری ہو تو یہ آروپ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ سیاسی ساجش ہے پر اس چھاپے ماری میں نوٹوں کے جو بندل برامت ہوئے ہیں انہیں پنجاب کے مکہ منتری چرنجیت سنگھ چننی کیسے نکاریں گے صاف ہے کہ بھرشتہ چار کی جو کالی کمائی اب تک چھپی ہوئی تھی وہ سامنے آگئی ہے جانچ ایجنسیوں کو شک ہے کہ پنجاب کے مکہ منتری چننی کے رشتہ دار ہنی کے ہاں سے برامت پیسہ چناؤں کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پیسہ چھوٹے بیگوں میں بھرا ہوا ملا ہے ساتھی ان پیسوں میں پانچ سو روپے کے نوٹ کے علاوہ دو سو روپے کے نوٹ بھی شامل ہیں فیلال اس معاملے میں جانچ ایجنسیاں ہنی اور اس کے سہیوگیوں سے لگاتار پوستاج کر رہی ہیں پچھلے دو دنوں میں پنجاب کے الگ الگ شہروں میں ہوئی چھاپے ماری میں اب تک دس کروڑ روپے سے زیادہ پرامت ہو چکے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ برامت کی گھپندر سنگھ ہنی کے یہاں سے ہوئی ہے جو پنجاب کے مکہ منتری چرنجید سنگھ چننی کا قریبی رشتہ دار بتایا جا رہا ہے چھاپے ماری کا یہ معاملہ پنجاب میں عوید خنن سے جڑا ہوا ہے اور آروپوں کے مطابق سی ام چننی کا رشتہ دار بھوپندر سنگھ عوید ریت خنن کا سرگنا ہے پنجاب میں عوید خنن کا کھیل بہت پرانا ہے اے بی پی نیوز نے دو مہینے پہلے ہی یعنی چرنجید سنگھ چننی کے مکہ منتری بننے کے بعد ان کے گرہ زلے روپڑ میں مائننگ سائٹس پر ہو رہی گنڈا ٹیکس کی وصولی کی خبر دکھائی تھی سی ایم چننی تب یہ دعویٰ کرتے پھر رہے تھے کہ پورے پنجاب میں ریت مافیا پر شکنجا کس دیا گیا ہے اور ریت کے دام بھی گھٹا دیے گئے لیکن زمین پر ایسا کچھ ہوتا دکھا نہیں اور اب جو دکھ رہا ہے اسے چننی خود سوالوں کے گھیرے میں فرستے نظر آ رہے ہیں ریت کا عویت خنن ایسا مدہ ہے جسے لے کر پنجاب کی ہر سرکار پر سوال اٹھے 2017 کے جناو میں کانگریس نے اپنے گھوشنا پتر میں اکالی دل کی سرکار پر پھرشتہ چار کا آروپ لگاتے ہوئے لکھا کہ مائننگ مافیا کے قارن پنجاب میں ریت گہو سے مہگی ملتی ہے اس کے ساتھ ہی کانگریس نے وعدہ کیا کہ ستہ میں آنے پر کانگریس عویت خنن پر روک لگائے گی جس سے بجری اور بالو کی قیمتیں کم ہو سکیں لیکن پاس سال بعد کا سچ یہ ہے کہ ریت مافیا پر لگام لگانا تو دور عویت خنن کی آج اب سیدھے مکھ مانتری تک پہنچ گئی ہے میں پچھلے تین مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ جو چننی مکھ مانتری ہے سب سے بڑا سینڈ مافیا وہ ہوئے illegal سینڈ مائننگ کرا رہا ہے آج ایڈیر کی ریٹ ہونے دس کروڑ روپیا ملائے یہ تو ایک ان کے رشدار پر گھر میں ملائے اگر یہ سی ایم چننی کے گھر پر ریٹ ہوتی تو سو کرو نکلنا تھا پنجاب میں ہوئی چھاپے ماری میں دس کروڑ کے کیش کے علاوہ قریب 21 لاکھ روپے کی قیمت کا سونا اور 12 لاکھ روپے کی رولیکس گھڑی بھی برامت ہوئی ایڈی کی چھاپے ماری کے بعد اب آئے کر ویبھاغ ایکشن میں ہے یعنی آنے والے دنوں میں گھوپیندر سنگھ ہنی کے ذریعے چننی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں حالانکہ چننی اس پوری کارروائی کو اپنے خلاب ہو رہی ساجش بتا رہے ہیں اور اس کے لیے سیدھے طور پر کیندر کی موڈی سرکار کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں محالی، لودھیانہ اور پتھان گھوٹ میں عویت خنن کے جس ماملے میں چھاپے ماری ہوئی وہ قریب چار سال پرانا ہے تب چننی سی ایم نہیں تھے لیکن پنجاب میں کانگریس کی ہی سرکار تھی اور اس وقت پنجاب پولیس نے جو کیس درج کیا اس میں سی ایم چننی کے رشتے دار کا نام نہیں تھا پنجاب پولیس کی ایف آئی آر میں بھپندر سنگھو فرہنی کا نام شامل نہیں تھا پنجاب پولیس کی ایف آئی آر قدرت دیپ سنگھ اور اس کے سہیوگیوں کے خلاف تھی ایڈی کو جانچ کے دوران پتا چلا کہ قدرت دیپ سنگھ اور ہنی ایک ہی کمپنی میں سہیوگی ہیں ساتھ ہی جانچ کے دوران ایڈی کو یہ شک بھی ہوا کہ اس ماملے میں کالے دھن کو سفیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ ان لوگوں کی ایک چھوٹی کمپنی کو کروڑوں کا اٹھے کا ملا تھا کروڑوں کی کمائی والے کھنن کے کالے کاروبار کے تار کہاں کہاں اور کس کس سے جڑے ہیں یہ سوال ہمیشہ سے اُرثتا رہا ہے اس کاروبار سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ پنجاب میں ریت مافیا اتنا تاکتور ہو چکا ہے کہ اس کے سامنے کسی کا بھی ٹکنا مشکل ہے سب اوپر سے نیچے بھی ملی بھکت چل رہی ہے سب ملے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ بھی ملا ہوئے ہیں منتری بھی ملے ہوئے ہیں سارے ملے ہوئے ہیں اس کر کے اس پہ کوئی گوھر نہیں کی جاتی اور جبکہ یہاں تک بتا دیں اگر کوئی بھی کریشن انڈسٹری والا سر اٹھاتا ہے ان کے خلاب بولتا ہے تو اس کے یا تو ایف آئی آرلوج ہو جاتی ہے یا اس کو کریشن کو سیل کر دیا جاتا ہے اور مطلب یہ جو سرکاری افسر ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ اگر آپ گھنڈا ٹیکس دو گے تو تمہارے کریشن چلیں گے اگر آپ نہیں دو گے تو یہ کریشن نہیں چلیں گے ظاہر ہے ریت مافیا کو یہ طاقت تب ہی ملے گی جب اسے سرکار کی شہ ملے گی پنجاب کانگریس کے مکھیا نوجود سنگھ ستھو ریت مافیا کے مدے پر اپنی ہی سرکار کو گھیڑتے رہے کیپٹرن امرندر سنگھ پر کھنن مافیا پر کاروائی نہ کرنے کا آروپ لگاتے رہے اور اب جب چناؤ کے پہلے موجودہ مکھی منتری چننی کے رشتے دار پر آروپ لگا ہے تو صدھو بچاؤ کی مدرہ میں نظر آ رہے ہیں حالاکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب مکھی منتری چننی کا نام اس ماملے میں اچھلا ہو 2018 میں بھی ان پر اس طرح کے آروپ لگے تھے 2018 میں جب یہ کیس شروع ہوا تھا اگر آپ کے سنگیان میں ہو تو کیبنیٹ میں بہت شور مچا تھا لڑائی ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ چننی انوال ویس کے اندر تو چننی جی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں گردوارے قسم کھا لیتا ہوں میرے رشتے دار نہیں ہے تو اب تو سارے ساری باتیں سامنے آجیں اور اگر غلط کچھ کیا ہی نہیں تو ڈرک آئے کا ہم لوگ تو پہلی کہہ رہے تھے کسی ایم کے حلکے میں ایلیگل مائننگ ہو رہی ہے ان کے رشتے داروں پر جو ایڈی کے کیس جو چھاپے پڑے ہیں کوئی نہ کوئی تو پختہ ثبوت ہوں گے درباگیپور نہ ہے کہ پنجاب کے مافیا کی بات مافیا کو ختم کرنے والے خود مافیا میں انوال ہو تیار پروبرتن نیدیشالے کے چھاپے کے قارن ویپکش کو چناؤ کے ٹھیک پہلے چننی کو کھیڑنے کا موقع مل گیا ہے وہی چننی بھی اس ماملے کو فیروسپور میں پی ایم کے کافیلے کی گھٹنا سے جوڑ کر ایک الگ راجنیتک رنگ دینے میں لگے ہیں آنے والے دنوں میں مکھے منتری چننی کی مشکلیں ایک بار پھر بڑھ سکتی ہیں کیونکہ اس ماملے میں آئیکہ ریبھاگ بھی ہننی پر اپنا سکنجا کس سکتا ہے آئیکہ ریبھاگ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ کرولوں روپے کی جو رکم برامد ہوئی ہے ہننی اسے کہاں سے لائے تھا اور اس نے اس بابت اپنی وارشک آئیکہ ریٹن میں کوئی جانکاری دی تھی یا نہیں دی تھی ایڈی کی ریپورٹ کے بعد آئیکہ ریبھاگ بھی ایکشن میں آ سکتا ہے پنجاب میں عویت خنن کی آج مکھ منتری تک پہنچنے کے بعد اے بی پی نیوز کی ٹیم ایک بار پھر روپڑ کی مائننگ سائٹ پر پہنچی گراؤنڈ زیرو پر کیا ہیں حالات آپ کو بتائیں گے ہمارے سمباداتا بھولر جیت سنگ اے بی پی نیوز کی ٹیم اس وقت کھڑی ہے روپڑ جلے کے بیلا جہاں پر جو دریہ ہے اس سائٹ پہ ہیں جہاں پر مائننگ کا کام چل رہا خبر یہ بھی آ رہے کسٹوں میں پہلے یہاں پر بھی کوئی حل چل ہوئی ہے اور ایڈی کی ریڈ یہاں پر بھی ہوئی ہے جس کے بعد یہاں اس سائٹ کو فی الحال کھالی کر دیا گیا ہے اور سامنے آپ دیکھ سردیو کی پانی میں دریہ میں جو کشتیاں ہیں اور جن کی مدد سے یہاں سے دریہ کے اندر سے ریتے کو نکالا جاتا ہے کیمرمن سندیب کے ساتھ بھولو جی سنگ اے بی پی نیوز روپڑ آج ملائم سنگ کی بہو اپڑنا کے بی جے پی میں شامل ہونے کی خبر سیاست کی سرکھیاں بنی رہی لیکن اب ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں سوطان تردیب سنگ اپڑنا کو گھر سکھا رہے ہیں کیا کہنا ہے سبھی سبھی لوگ کرپے بے بستیت ہو جائیں اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقا